یو اے اور پاکستان کے مبین چھوٹے ہتھیاروں کا نیا معاہدہ تہپ آگیا ہے گزشتہ روز چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ندیم وزہ کے ساتھ اس معاہدے کے حوالے سے باتجز کی گئی سی اب پاکستان یو اے کو چھوٹے ہتھیار فراہم کرے گا یو اے میں ہونے والی عالمی آئیڈکس دفاعی کانفرنس میں پاکستان کی فوج کے جوائنٹ چیئرمنٹ چیف آف سٹاف جنرل ندیم وزہ اس وقت موجود ہیں جہاں ان کی مختلف حضران سے ملاقات ہوئی اس تقریب کے اندر یہ معاہدہ کیا گیا کہ پاکستان یو اے کو چھوٹے ہتھیار فراہم کرے گا جس کے حوالے سے بھی خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان یو اے کو درون فراہم کرنے جا رہا ہے اس حوالے سے پاکستانی کمپنی گیڈز اور یو اے کی کمپنی توازن کے مابین ایک معاہدہ بھی تہپ آیا ہے جس کے تحت پاکستان یو اے کو چھوٹے ہتھیار بنا کر فراہم کرے گا یاد رہے کہ گیڈز کمپنی پاکستان میں ڈرونز بنانے کا کام کرتی ہے جو کہ اب یہی ڈرونز یو اے کو بھی فراہم کرے گی اس پیار کے بیان کے مطابق چیئرمنٹ جوائنڈ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا متحدہ عرب امراد کے دو رضا سرکاری دورے پر موجود ہیں جہاں انہوں نے عرب امراد کی مسلح فواج کیف چیف آف لیٹنینڈ جنرل حماد محمد تھانوی الرومائی سے ملاقات کی دونوں رہنماؤں کے جانب سے دونوں مالک کے مبین فوجی مصروفیات کی سطح اور دائرہ کار کو بڑھانے کی اقتماعات پر روشنہ لی گئی اور گہرے سٹیٹیجک تعلقات کو جاری رکھنے کے عظم کی بھی توسیق کی گئی جنرل ندیم رضا نے گزشتہ روز ابو زیبی میں بن لکوامی دفاعی نمائش اور کانفرنس آئیڈیکس اور نیول ڈیفنس اینڈ میری ٹائم سیکیورٹی نمائش نیفڈیکس میں شرکت کی اس نمائش میں شرکت کے دوران یو ای اور پاکستان کے مابین چھوٹے اتحاروں کی ترسیل کے حوالے سے ایک نیا معاہدہ تیہ پایا ہے جس کے تحت اب پاکستان یو ای کو چھوٹے ڈرون اتحار فراہم کرے گا جنرل ندیم رضا نے عالمی سطبر پاکستان کے ساختہ دفاع سے متعلق ساہو سامان کی نمائش میں شریک تمام اداروں کی کاوشوں کو سراہا اس نمائش کے موقع پر جوائنٹ چیئرمن چیف آف سٹاف جنرل ندیم رضا نے دیگر ممالک کے چیف آف ڈیفنس سٹاف سے بھی ملاقاتیں کی انہوں نے کہا کہ دفاعی منفیکسن کا شعبہ درمیانے درجے سے عالی ٹیکنالوجی کے منتخب علاقوں میں غیر ملکی سارفین کی بڑی زوریات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے موسیقی